اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم اور لیٹس اپ ڈیٹ آپ لوگ کے بیچ میں لے کر حاضر ہوا ہوں اور جتنے بھی ہمارے غیر ملکی بھائی جو سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں تو ان کا چھٹی کا کتنا حق ہے اور اگر وہ چھٹی لیتے ہیں چھٹی کرتے ہیں تو ان کا جو چھٹی ہے اس کا پیسہ بھی کمپنی دے گی اور یہ جو حق ہے آپ کو سعودی گورنمنٹ کے طرف سے دیا گیا ہے اور بھی بہت ساری ایسی خبریں ہیں تو دوستو میں آپ سے گزارے سکروں گے پوری خبر کو جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ بنے رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں کے بیچ میں زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ تمامی دوک کے لیے ہمیں عام خبریں اپنے چینل پر لے کے آتے رہتا ہوں خبر پر آگے بڑھتے ہیں میں آپ لوگ کو بتا دوں جتنے بھی ہمارے سعودی ہم سعودی ہمارے غیر ملک بھائی سعودی ارمیں کام کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کتنی چھٹی ہمیں بنتی ہے ہماری یہاں پہ اور کتنی چھٹی ہم کر سکتے ہیں اور جو بھی چھٹی یہاں پہ بنتے ہیں آپ کی تو اس چھٹی چھٹی کا ایک لیس دیا گیا ہے کون کون سا چھٹی آپ کو آپ کو ملے گا تو وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور اگر آپ یہ چھٹی کرتے ہیں تو آپ جس بھی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو وہ کمپنی آپ کی سیلری بھی دے گی اور یہ جو حق ملا ہے یہ سعودی سعودی حکومت نے آپ کو یہ حق دے رکھا ہے اور ان چھٹی کے بارے میں بہت سارے ہمارے ایسے بھی غیر ملک بھائی ہیں جن کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے تو دوستوں میں آپ سے گزارت کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ جرور شیئر کیجئے گا تاکہ جس کو نہیں پتا ہوگا اس کو بھی یہ چیز پتا چل دیا اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ لوگوں نے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر کوئی بیمارے غیر ملکی بھائی سعودی عرب کے اندر شادی کرتا ہے تو اس کو ان غیر ملکی کو پانچ دن کا چھٹی دی جائے گی ان کا پانچ دن کا چھٹی کا حق ہے اور جب وہ پانچ دن کا چھٹی کریں گے تو کمپنی ان کو سیلیری بھی دے گی اور اگر کسی گھر ملکی گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے یعنی بون بیبی ہوا ہے تو اس حالت میں ان کو تین دن چھٹی کرنے کا حق ہے اور کمپنی ان کی سیلیری بھی دے گی اگر کوئی بھی گھر ملکی یہاں پر اپنے فیمری کو رکھا اپنے پریبار کو رکھا ہے خدا نہ کہتا ہوں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے دیت ہو جاتا ہے وہ مر جاتے ہیں تو اس صورت میں وہ پانچ دن چھٹی کر سکتی ہے کر سکتے ہیں اور کمپنی اس کا سیلیری دے گی اور اس کے بعد عید الادھا کی چار چھٹی ہے اور عید الفطر کی چار چھٹی ہے اور نیشنل ڈے کی ایک چھٹی ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فاؤنڈنگ ڈے منایا جا رہا ہے تو اس کا بھی تو اس کے ایک چھٹی بھی آپ کا اس کی ایک چھٹی کا بھی حق آپ کو دیا گیا آپ کو ایک چھٹی ملے گا اور اگر اس کے بعد اگر کوئی بھی غیر ملکی ہو یا فی سعودی شہری ہو یاہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں اور اگر وہ پریگننسی کے حالت میں ہیں تو اس صورت میں سعودی حکومت کے طرف سے ان کو دس ہفتے کی چھٹی دینے کا حق ہے ان کو دس ہفتے کی چھٹی ملے گی اور جس بھی کمپنی میں وہ کام کر رہے ہیں تو اس کمپنی وہ کمپنی اس اس عورت کو سیلیری بھی دے گی اور جو بھی دس ہفتے کے جو کاؤنڈنگ ہوتی وہ ڈیلیوری ہونے سے چار ہفتے پہلے چھٹی دی جائے گی اور ڈیلیوری کے بعد بھی چھ ہفتے تک چھٹی دی جائے گی اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی عورت کسی بھی کمپنی میں جوب کر رہی ہے اور خدا نہ خواستہ ان کے جو بھی ہزبینڈ ان کا موت ہو جاتا ہے تو اس حالت میں تو ان کو چار مہنے دس دن کے چھٹی دی جائے گی اور وہ بھی سیلیری کے ساتھ جو چھٹی دی جائے گی چار مہنے دس دن کی سیلیری کے ساتھ دی جائے گی اور اگر وہ عورت مسلمان ہیں تو اس کو چار مہنے دس دن کے چھٹی بھی دی جائے گی اور سیلیری بھی دے گی کمپنی اور اگر کسی گیر مسلم عورت کے ہزمنٹ کے اگر موت ہو جاتا ہے تو ان کو وہاں پہ پندرہ دن کی چھٹی دی جائے گی سیلیری کے ساتھ میں اور دوستو ایک ہم خبر میں آپ لوگ بتا دیں جو منسٹری آف انٹیریر کا سیدفر کبھرة دیجا کبھرت لکھا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے ہیں ایک ساڑی شہری نے پاکستانی بھائی عزگر علی کے پیٹھ میں چاکوں مارا اور لوہہ سے سر پر اس کا عوار کیا اس کا قتل کر دیا لوہہ سے وار کر کے پیٹھ میں چھوے چاکھوں مار کے اس پاکستانی بھائی کا قتل کر دیا معید ساڑی شہری نے اس کے بعد اس کے بوڑ کو sellers دیا تھا ہاں دوستو میں آپ någon لوگ بتا دوں کی خبر میں بتایا گیا خبر یہ آئی ہے کہ سعودی سعودی گورنمنٹ نے اس سعودی سہری کو سجائے موت دے دی ہے آج تو الحمدللہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ یہاں کانون سب کے لیے ایک برابر ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے سب کے لیے کانون ایک برابر ہے اور دوستو میں آپ لوگ بتا دوں کہ یہ ہے سعودی عربہ کانون جہاں پہ جہاں پہ سب کے ساتھ انصاف ہوتا ہے چاہے وہ سعودی سہری ہو یا فیر وہ غیر ملکی ہو سب کے لیے کانون ایک برابر ہے اور سب کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے یہاں پہ اور دوستو ایک اور خبر میں آپ لوگ بتا دو کسی بھائی نے جو اجاز سے سوال کیا تھا کہ ان کے بھائی کو دوہ جار پندرہ میں سعودی عرب سے ریپورٹ کر دیا گیا ہے یعنی سعودی عرب سے ان کو ریپورٹ کر کے بھیج دیا گیا تھا اس کے بعد بھی کیا ہو دوبارہ سے کسی ورک بیجے پہ سعودی عرب آ سکتے ہیں یا پھر نہیں آ سکتے ہیں دوستو میں اس سے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو دہ چودہ مار دو آزار اکیس کے بعد میں جو نیا رولین ریگولیشن آیا ہے اور اس سے پہلے جو رولین ریگولیشن تھا وہ پانس سال یا دس سال کے لیے بین کیا آیا تھا تھا یا پین تین سال کے لیے بین کیا آیا تھا لیکن ابھی کا جو نیم ہے اگر کسی کو بھی ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے چاہے ابھی کیا ہے یا پھر اس سے پہلے بھی کیا ہے تو اب وہ کبھی بھی سعودی عرب میں ورگ بیزا پہ نہیں آ سکتا ہے صرف حج یا عمرہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں اور دوستو اور ایک اہم کبرا میں آپ لوگ کو اتا دوں کہ سعودی عرب کے اندر کافی تگڑا چیکنگ چل رہا ہے پچھلے ایک ہفتے کے اندر لگ بگ تیرہ سو سے بھی زیادہ چھاپیں مارا گیا ہے اور انسپیکٹر یہ بیس سے بھی زیادہ سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر کے چھاپیں مار رہے ہیں اور ابھی بھی ایسا کچھ دیکھنے شادی مدل آئے ہیں کہ سعودی ہمارے ملک کی بھائی ہیں جو سعودی سہری کے نام پہ کام کر رہے ہماری سانی لگل ہے اور جو بھی اگر ہمارے گین ملکہ ورہی اگر ایسا کام کر رہے ہیں سعودی کے نام پہ کام کر رہے ہیں جو کچھ ابھی یہ ان لگل کر دے گئے سعودی عرب کے اندر تو آپ ایسی غلطی نہ کریں تو جتنا آپ کمائیں گے نہیں اس سے زیادہ آپ کو آپ کے اوپر پرانٹی لگ جائے گی دوستو آج کے ریال کریڈ میں آپ لوگ بتا دو فوری بیک انڈیا کے لیے ایک ریال کے بدلے انیس روپے انٹھانویں پیسے دے رہا ہے اور انجاج بینک کی بات کرے تو انجاج بینک ایک ریال کے بدلے انڈیا کے لیے بیس روپے دس پیسے دے رہا ہے اسٹی سی پہ بیس روپے سات پیسے اور اگر تحویل اللہ جی کے بات کرے تو تحویل اللہ جی ایک ریال کے بدلے انڈیا کے لیے بیس روپے تیس پیسے دے رہا ہے ویسٹن یونین بیس روپے آٹھ پیسے اور منی گرام بیس روپے چار پیسے دوستو یہ کچھ اہم جنکاری تھی جو میں آپ لوگ کے بیچ میں شیئر کیا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری خبر ضرور پسند آئی ہوگی دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ جاتے زیادہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ ہمیں سپورٹ کریں اپنے دوستو کے بیچ میں شیئر کریں میں اپنے چینل پر آپ تمامی لوگ کے لیے ہمارے لیٹس اپ ڈیٹ لے کے آتے رہا تو انساءاللہ میں پھر کسی لیٹس اپ ڈیٹ کے ساتھ کسی اگلی ویڈیویں ملوں گا تب تک کے لیے السلام علیکم